موسٹلی جو سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا میرا جواب انہیں یا میرے جیسے ساتھیوں کا جواب عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہو جائے گا فیملی کا ٹھیک ہونے کا جو کرائیٹیریا ہے اور کسی پروفیشنل کے ٹھیک ہونے کے کرائیٹیریا میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے فیملی یہ سوچ کے بات کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جانے سے مراد ہے کہ کانسلر کچھ اس کے ساتھ ایسا میجک کریں گے دورنگ دیز ہنڈرڈ ڈیز کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ سیلپ سپیشنٹ ہوگا اپنے طور پر اپنی لائف کو آگے پرسیڈ کر سکتا ہے جب کانسلر یا کوئی سائکولوجس یا ڈاکٹر بیٹھا یہ بات کرتا ہے کہ ہاں آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے مدے نظر بات یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ مکمل علاج کروائیں گے جس میں انڈور علاج کا حصہ ہے جس میں آؤڈور علاج کا حصہ ہے جو کہ منیمم ٹو جئرز کا پروگرام ہے اور اگر یہ تمام اس پروگرام کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو ایونچلی یہ اپنا گول اچیو کر لیں گے یعنی پیشنٹ اپنی سیلف منیجمنٹ کرنا اس بیماری کے حوالے سے سیکھ لے گا یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ فیملیز کا حیال یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی مرضی اگر بن گئی ہے تو اب یہ علاج کے مراقل کو بڑی خوش اسلوبی سے تیہ کر لے گا اور زندگی میں آگے بڑھ جائے گا جبکہ پیشنٹ کا حیال یہ ہوتا ہے کہ میں علاج میں جاؤں گا اوورالنگ کرواؤں گا اپنی اور پھر واپس آکے میں نشے دوبارہ کرنا شروع کروں گا فیملیز کے لیے کافی یہ مشکل ہے کیونکہ ایکٹیو اڈکشن میں جب کوئی مریض نشے کر رہا ہوتا ہے تو وہ باتچیت میں اتنی مہارت اس کو آ جاتی ہے کہ وہ اپنے کانوں میں سے کبوتر نکالنے لگتا ہے وہ اپنے کوٹ کے اندر سے رمال نکالنے لگتا ہے اور بارہا ایسے پرامیسز ہیں جو وہ فیملیز کے ساتھ کرتا ہے اور time and again break کرتا ہے لیکن somehow فیملی پھر بھی اس پر یقین کرنے لگتا ہے کہ اب کی بار یہ کچھ کر کے دکھائے گا WHO نے 1959 میں یہ اناؤنس کر دیا کہ drug addiction جو ہے یہ ایک physical illness ہے اب science یہ research کے ساتھ ثابت کرتی ہے کہ نشے کی کوئی ایک dose بھی زندگی میں اگر کوئی لیتا ہے تو اس کا بھی brain پہ کافی زیادہ bad effect ہوتا ہے یعنی single dose بھی life کے اندر آپ کے لیے لینا جو ہے یہ harm free نہیں ہے یا harmless نہیں ہے جب ہم مداخلت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی نشے کرے گا تو ہم اس کی زندگی میں مداخلت کریں گے اور ہم پھر اسے نشے چھڑوائیں گے 6 سے 7 سال کی age perfect age ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نشوں کے بارے میں بتائیں آپ اپنے بچوں کو drug addiction کے بارے میں بتائیں اور اگر آپ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی rehab center ہے تو آپ اس rehab center کا visit بھی ضرور کروا دیں دوسری مداخلت کا time ہے کہ جب کوئی بچہ نشہ شروع کرتا ہے تو ہم اس انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ ابھی تو اس کے grades بھی اچھے ہیں ابھی تو نشہ اس نے شروع کیا ہے ابھی تو یہ بات بھی مانتا ہے ابھی تو یہ غصہ بھی نہیں کرتا اور اگر first stage پہ ہے تو تب بھی دخل دیا جا سکتا ہے تیسری ایک stage ہے کہ کوئی شخص second stage پہ ہے جس کے grades تھوڑے بہت گرنا شروع ہو گئے ہیں جس کے اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس میں تھوڑی مندی کا رجحان نظر آنے لگا ہے گھر میں کبھی کبھا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ تواتر کے ساتھ ہفتہ اتوار کو نشہ کرتا ہوا نظر آتا ہے سو یہاں پر بھی مداخلت کی جا سکتی ہے اور اگین آپ دخل دینا کسی ماہر سے سیکھ سکتے ہیں اور آپ پھر اس کی زندگی میں positively دخل دے کر اس کو بہتر زندگی کی طرف لے جا سکتے ہیں تیسرا وقت ہے کہ جب حال بے حال ہو چکا ہے اور بالکل نہ وہ study کر رہا ہے اگر وہ کوئی job کرتا ہے تو job سے شکایتیں ہیں یا job چھوڑ چکا ہے بیوی گھر چھوڑ کے جا چکی ہے اگر student ہے تو parents کے ساتھ معاملات اس کے خراب رہتے ہیں سو اس stage پر بھی دخل دیا جا سکتا ہے لیکن اس stage میں زیادہ تر chances ہیں کہ اس بچے کا علاج جو ہے وہ انڈور کی طرف آپ کو لے کر جائے گا لیکن اگر انڈور علاج کے بعد بھی کسی کی زندگی بچتی ہے تو یہ بھی کوئی بورا سودا نہیں ہے باقاعدہ لاہور ہائی کوٹ کا ایک ایسا فیصلہ موجود ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ایک مریض جن کا علاج ہوا جب انہوں نے اس پر law کی مدد لیتے ہوئے نکتہ اعتراض اٹھایا تو انہیں کہا گیا جج صاحب نے فرمایا کہ the patient should thank his stars کہ مریض کو اپنی قسمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کا علاج ہوا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود ہے تو بالکل موجود ہے کہ جب کوئی شخص اپنی لیے اور دوسروں کے لیے باعث سے اعضاء ہوتا ہے اور عذیت پہنچاتا ہے اور اپنی جان اور دوسروں کے سکون میں خلل ڈالتا ہے تو اس کی مرضی کے خلاف کوٹ آف لاو دنیا بھر میں یہ منڈیٹ دیتے ہیں کہ نہ صرف اس کا علاج کیجئے بلکہ آپ پابند ہیں کہ پوچھنے پر آپ کوٹ کو بھی آگاہ رکھیں گے جب ویلنگ ویز میں ہم جو طریقہ علاج کو اپناتے ہیں صداقت کلینک میں بھی تو یہ لیٹس جو باہر امریکہ میں ریسرچیز کے بعد چیزیں آ رہی ہوتی ہیں چونکہ ہم لوگ بھی ٹریننگز کے اندر رہتے ہیں کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں تو لیٹس چیزوں کو ہم اپلائی کرتے رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے علاج کو امپروائز کرتے رہتے ہیں ہر سال علاج میں کچھ نئی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں جو کہ بین الاقوامی میار کے مطابق ہوتی ہیں تاکہ مریضوں کی زندگی میں اور ان کے اہل حانہ کی زندگی میں زیادہ آسانی پیدا کی جا سکے یہاں پر فیملی اور پیشنٹ جو ہے ان کا ان کی ویری نیکس ڈے ویڈن ٹونٹی فور آورز جو ہے وہ پہلی ملاقات کروائی جاتی ہے اور یہ پہلی ملاقات ہنڈرٹھ ڈے تک جاری رہتی ہے جس میں علاج کے مختلف مراحل ہیں جس میں پہلے ٹچ ان گوز ہیں پھر انٹروینشن کا مرحلہ آتا ہے اس کے بعد سپروائز میٹنگ ہوتی ہیں جس میں کانسلر بھی موجود ہوتا ہے پھر انسپروائز میٹنگ ہوتی ہیں جس میں فیملی اور پیشنٹ آپس میں اپنے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں اور کانسلر وہاں پہ موجود نہیں ہوتے پھر اس کے بعد فری فلوٹس ہوتے ہیں پھنٹے کے لیے اور پھر واپس آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ میٹنگز جو ہیں یہ ایکسٹینڈ کی جاتی ہیں اپ ٹو ایٹ ٹو ٹین آورز اور پھر جا کر کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے جس میں کچھ نائٹ آؤٹس کے لیے بھی پیشنٹ کو بھیجا جاتا ہے یعنی پیشنٹ علاج کے اندر ہے لیکن رات وہ اپنے گھر کے اندر گزار رہا ہے اور صبح آ کے وہ سارا دن علاج میں شامل رہتا ہے اور یہی کرتے کرتے ایک دن پیشنٹ کو پھر ڈسچارج بھی کر دیا جاتا ہے جس کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ فالو اپ پروگرامز جس کو ہم آؤٹڈور ٹریٹمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں وہ اس میں آنا شروع کرتا ہے اور گریجولی یہ آؤٹڈور پروگرام جو ہے اس کی پروگرس کو دیکھتے ہوئے مولیج ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کیسے کیسے فیڈ اوے کرنا ہے تاکہ وہ اپنی نارمل زندگی میں زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے اور علاج کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ گریجولی کم ہونا شروع ہو جائے